جنازے نے اس وقت آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک سے مہنگائی بیرزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ان کے ہمراہ وسیم اختر بھی موجود تھے جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ الازیزیہ ریفرنس نواز شریف کے دوبارہ درخواست زمانت دائر کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں طبعی بنیاد پر زمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ درخواست میں چیرون نیب سپریڈنٹرنٹ کوٹ لکپر جیل فریق جیل میں جان کو شدید خطرات لاحق ہیں درخواست میں یہ موقع اپنایا گیا ہے اور زمانت پر رہائی سے نیب کا کیس متاثر نہیں ہوگا ایسا کہا گیا ہے نواز شریف کی جانب سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کے فیصلے تک سزا معطل کر دی جائے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ اعتصاب عدالت کی چوبیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو سنائیگی سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے جس پر فیصلے تک سزا معطل کر کے طبعی بنیادوں پر زمانت دی جائے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کی رائے ہیں کہ نواز شریف کو متعدد جان لیوہ امراس لاحق ہیں جبکہ درخواست کے ساتھ میڈیکل ریپورٹس اور ڈاکٹرز کی رائے کو بھی منصر کیا گیا ہے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ سیاسی مخالفین اور حکومتی افراد نے پروپیگنڈا کیا کہ علاج کے لیے زمانت کی درخواست این آرو ہے اور سزا معطلی کی درخواست کو این آرو کہنا توہین عدالت کی زمرے میں آتا ہے درخواست میں کہا گیا کہ اگر سزا معطل کی گئی تو اس سے پروسیکیوشن کے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سابق وزیراعظم کی جانب سے سزا معطلی کی درخواست میں نیب، جرچ، احتساب عدالت اور سپریڈنٹر کوٹ لکپ جیل کو فرق بنایا گیا ہے اسی جانب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے وزیراعظم عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے لاہور ہائی کوٹ میں وزیراعظم عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی جسٹس شاہد وحید خان نے درخواست پر سماعت کی درخواست میں وفاقی حکومت اور وزیراعظم کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں مواقع اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف حکومت میں عمران خان نے سیول نافرمانی کے لیے عوام کو اکسایا عدالت نے درخواست کو آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے اور سپریم کورٹ نے جالی ڈگری کیس میں پی آئی اے کے ملازمین کی نظر سانی اور متفرق درخواستیں خارش کرتی ہیں جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کا مزاگ بنایا ہوا ہے عدالت کا عدب اور احترام رہا ہی نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی آئی اے ائر ہوسٹس کی جالی ڈگری کیس کی سماعت ہوئی جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا کہ عدالت اپنے فیصلے پر کیا نظر سانی کرے کیوں نہ جالی ڈگری والم کے خلاف اندراج مقدب کا حکم دے جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کا مزاگ بنایا ہوا ہے عدالت کا عدب اور احترام رہا ہی نہیں وکیل نے کہا کہ عدالت نے جو حکم دیا اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے متعلقہ عدالتیں سپریم کورٹ فیصلے کے باعث بات سننے کو تیار نہیں ہے عدالت نے ریمارکس دیے کہ متعلقہ عدالتیں پی آئی اے ملازمین کی درخواستوں پر فیصلہ کریں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جالی ڈگری کیس میں پی آئی اے کے ملازمین کی نظر سانی اور متفارق درخواستیں خارج کر دی اور سپریم کورٹ نے امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیا صدیقی کی وطم واپسی سے متعلق مقدمہ بیرین ابل قید پاکستانیوں کے گیس سے منسلح کرنے کا حکم دے دیا ہے جسٹس شیخ عظمت سعید کی سرپاہی میں تین ڈکنی بینچ نے سمات کی دوران سمات ڈیپٹی اٹورنی جنرل نے بتایا کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کی ہر تین ماہ بات قانسر ملاقات ہوتی ہے جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ جائزہ لینکیا آفیا صدیقی کی سزا پاکستان میں پوری ہو سکتی ہے آفیا صدیقی کا معاملہ بھی دیگر پاکستانی قیدیوں کے ساتھ اٹھانے سے شاید کچھ ہو جائے عدالت نے کیس پیرنے مل قید پاکستانیوں کے کیس سے منسلح کرنے کا حکم دیتے ہوئے سمات قیر موینا مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اور کال افطار میں لوٹ بار کے مال کے تحفظ کا تجدید احد کیا گیا ایسا کہنا ہے فردوس عاشق آوان کا انہوں نے کہا کہ قصیدہ گو اور دربانے موروسی سیاسی عامریت کے ہاتھ پر بیعت کی گردانے پڑنا شروع کر دے گے عمران خان قوم کو غلام ابن غلام بنانے سے بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں ایسا کہا گیا ہے فردوس عاشق آوان کی جانب سے آپ کو اہم خبر سے متعلق اپریڈ کیا جا رہا ہے فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ کل افطار میں لوٹ بار کے تحفظ کا تجدید احد کیا گیا قصیدہ گو اور دربانے موروسی سیاسی عامریت کے ہاتھ پر بیعت کی گردانے پڑھانا شروع کر دیں گے عمران خان قوم کو غلام ابن غلام بنانے سے بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا مریم نواز بھی شرکت کریں گے مسلم لیگ نون کی وفاقی صوبائی اور ذلع قیادت کا مشاورتی اجلاس آج اسلامباد میں ہوگا پارٹی کی حالیہ تنظیم نو کے بعد اپنی نوائیت کا سب سے بڑا مشاورتی اجلاس پولایا گیا ہے جس کی صدارت راجہ زفر الحق شاہد خاقان عباسی اور احسن اقبال کریں گے جبکہ اجلاس میں مریم نواز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے اجلاس میں پارٹی کی سینئر قیادت کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی ارکان صوبائی سینئر اور نائب صدور زلعی اور نائب صدور بھی شریک ہوں گے جبکہ اجلاس میں سیاسی صورتحال پارٹی کی تنظیم سازی اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی غور ہوگا اس کے علاوہ اجلاس میں معاشی وران ڈالر کی قیمت پر اضافے بدترین مہنگائی کی صورتحال پر پارٹی لہعمل مرتب کرے گی آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے اہم رانواؤں کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا جس میں مریم نواز بھی شرکت کریں گے مسلم لیگ نون کی وفاقی صوبائی اور ظلع قیادت کا مشاورتی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا پارٹی کی حالیہ تنظیم نو کے بعد اپنی نویت کا سب سے بڑا مشاورتی اجلاس بلائے گیا ہے جس کی صدارت راجہ زفر الحق شاہد خاقہ نباسی اور احسن اقبال کریں گے جبکہ اجلاس میں مریم نواز شریف کی شرکت بھی متوقع ہے اجلاس میں پارٹی کی سینئر قیادت کے علاوہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان صوبائے سینٹر اور اس کے ساتھ ساتھ نائب صدور زلعی اور نائب صدور بھی شرک ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس اجلاس میں سیاسی صورتحال پارٹی کی تنظیم سازی اور مستقبل کی حقبت عملی پر غور ہوگا دوسری جانب خرشیت شاہ کہتے ہیں کہ اب ملک کا بجٹ آئی ایم ایف خود بنا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے ماضی میں بجٹ آئی ایم ایف کے مشاورت سے بنتا تھا عوام کا تیل اتنا نکل چکا ہے حکومت ایکسپورٹ کر سکتی ہے اپوزیشن کے لیے ایک پیچ پر ہونے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے معیشت کی خراب صورتحال حکومت کی ناکامی ہے ایسا کہتے ہیں خرشیت شاہ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خرشیت شاہ کہتے ہیں کہ اب ملک کا بجٹ آئی ایم ایف خود بنا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا معاہدہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے ماضی میں بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے بنتا تھا عوام کا تیل اتنا نکل چکا ہے کہ حکومت ایکسپورٹ کر سکتی ہے اپوزیشن کے لیے ایک پیچ پر ہونے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے معیشت کی خراب صورتحال حکومت کی ناکامی ہے اور دوسری جانب اپوزیشن نے عید کے بعد حکومت کے خلاف احتجارش کا اعلان کر دیا ہے اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر حکومت کے خلاف احتجارش کریں گی مل بیڑھ کر ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ختم نہیں ہو اور ہم اسے ہی فالو کریں گے حکومت ناکام ہو چکی ہے ملکی کشتی کو سنبھالنا قومی فریضہ ہے یہ کہا گیا فزد الرحمان کی جانب سے جبکہ اس موقع پر شاہد خاکان عباسی بولے کہ حکومت ملک چلانے میں ناکام ہو چکی ہے چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تباہم اپوزیشن جماعتوں کو افطار ڈینر کی دعوت دی گئی زرداری ہاؤس اسلامباد میں ہونے والے افطار ڈینر میں جمعیت علماء اسلام فک اور اس کے ساتھ ساتھ اوامی نیشنل پارٹی مسلم لیگ نون جماعت اسلامی اور پی ٹی ایم رہنما شریک ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف شاہد خاکان عباسی مولانا فزد الرحمان حمزہ شہباز اور دیگر سیاسی قائد کے ہمراہ میڈیا کو اجلاس میں اٹھائے گئے اہم فیصلوں سے آگاہ کیا گیا چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بتایا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے عید کے بعد احتجاج کا اعلان کیا ہے ہم نے اس اہم اجلاس میں پاکستان کی اس سیاسی صورتحال پر تفصیل سے بات کی ہے اور اس نظریے پر پہنچے ہیں کہ گو کے تمام جماعتوں کا اپنا اپنا سیاسی منشور ہے لیکن پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں مل بیڑھ کر ان کا حل سوچنا ہوگا جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو غریبوں کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا میشد اسی طریقے سے چلتا رہے گا تو اس سے مل کو بہت سا بہت سا نقصان ہوگا اور اس لئے آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو افتار ہے وہ اتنا productive تھا کہ ہم اتنے سارے topics پہ discuss کر سکے معیشت سے لے کے security situation پہ foreign policy پہ human rights پہ democracy پہ اور ہم ان issues کے حل ان نسائی کا حل تب نکال سکیں گے جب ہم میرے بیعت کے سوچ کے کوشش کریں گے مرسلم لیک نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے کہا کہ charter of democracy ختم نہیں ہوا ہم اسے ہی follow کریں گے اسی کی وجہ سے vote کی عزت ہوئی ہم اس میں نئی چیزیں شامل کریں گے اور آگے لے کر چلیں گے جانے کے charter of democracy کا پاکستان کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو democratically elected governments نے اپنی term پوری کیا پاکستان میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا people's party جیتی پانچ سال people's party نے گزارے bmln نے میاں صاحب نے حکومت گرانے کی کوشش نہیں کی اور اس کو عوام کی will سمجھ کے اور vote کی عزت سمجھ کے انہوں نے اس کو support کیا اور اس کے بعد جب ہمیں pass on ہوئی حکومت زرداری صاحب جس دن oath administer کر رہے تھے میاں صاحب کا as president میاں صاحب prime minister کا oath اٹھا رہے تھے تو میں اس دن بھی ایوان صدر میں موجود تھی اور بڑے خوبصورت طریقے سے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت میں دوسری جمہوری حکومت کو اقتدار pass on کیا اور لوگوں کے vote کی عزت ہوئی اور جس کو لوگوں نے vote دیا اس کی respect ہوئی جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں ملکی کشتی کو سنبھالنا قومی فریضہ ہے قومی فریضے کے تحت ہمسہ بھی کٹھے ہوئے ہیں افطار پارٹی اہمیت کی حامل ہے ایت کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مشترکہ حکمت عملی بنائیں گے انہوں نے بتایا کہ ایت کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جس کی ذمہ داری مجھے سومپی گئی ہے طویل مشاورت کے بعد مشترکہ حکمت عملی بنائے جائے گی پریس کانفرنس سے خطاب میں سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی نے کہا کہ متنازع الیکشن کا خمیازہ مریم نواز نے پریس کانفرنس کے بعد گفتگو میں کہا کہ موجودہ احتساب کے حوالے سے دنیا جان چکی ہے مریم نواز نے امنیسٹی سکیم پر بھی تنقید کی اور وزیراعظم عمران خان نے زرداری ہاؤس میں ہونے والی اپوزیشن کی افتاد پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہاں سارے جمہوریت بچانے کے نام پر جمع ہوئے ہیں بدقسمتی سے انہی لوگوں کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھا شداب کو کل ڈاکٹر سے اس کا ٹیسٹ تھا ویسے آپ سارے ذات کو بھی ہے کہ ڈاکٹر نے اس کو ہنڈر پرسنٹ کلیر پر